اسلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو بلیس سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے آپ کا کمنٹ اور آپ کا لائک جو ہے وہ ہمارے لئے بہت ویلیوئی بل ہیں آج منڈی بہاودین کی ہم بات کریں گے ظلہ منڈی بہاودین یہاں ایم این اے کی دو سیٹس ہیں پچھلی دفاع یہاں پر ایم اے کی ایک سیٹ پاکستان طریق انصاف کے خاتم میں گئی تھی ایک سیٹ مسلم ایک نون کے خاتم میں گئی تھی آج ہم ان دونوں سیٹس کا دوزر چوبیس کی الیکشن کے حوالے سے انیلیسس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر اب کے بار پینل کیسا کیسا ہے اور کس کی پوزیشن کچھ بہتر ہے پہلا ہمارا حلقہ ہے ایم اے سکس وی ایٹ یہ تحصیل پھالیا اور تھوڑا سا ایریا تحصیل منڈی بہاودین کا بیئیس میں آتا ہے یہاں پر پچھلی دفاعہ حاجی امتیاز احمد چودری صاحب پاکستان طریق انصاف کے ٹکٹ کے پر مدخب ہوئے تھے انہوں نے یہاں پر مسلمی نون کے جو بندے تھے چودری مشہد رضا ان کو یہاں پر شکست دی تھی ان کے درمیان جو ووٹ کا فرق تھا وہ پیس ہزار ووٹ کا اس ٹائم فرق تھا لیکن اس کے ساتھ ایک دو اور چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے پچھلی دفاعہ یہاں پر ایک فاروق تارار صاحب تھے وہ ایم پی اے بن گئے تھے پی ٹی اے کے ٹکٹ کے اوپر اب وہ پی ٹی سے علیدہ ہو چکے ہیں دوسرا یہاں پر اگر ہم بات کریں اب کے بار یہاں پر تیسرے جو کینڈیڈٹ ہیں آصف مشیر بھاگٹ آصف مشیر بھاگٹ نے پچھلی دفاع پیپر پارٹی کے ایک بہت برے حالات کے باوجود یہاں سے تقریباً اٹھالیس ہزار ووٹ لیے تھے اب یہاں پر پچھلے دو تین سال کے انہوں نے بہت سارے کام کر رہے ہیں سولہ ماہ کی جو یہاں گورنمنٹ تھی اس سیٹ کے اوپر بھی پاکستان پیپر پارٹی نے بہت سارے پیسے دیئے بہت سارے کام کر رہے ہیں اب اس سیٹ کے اوپر جو مقابلہ ہے وہ تین وے ہو گئے ہیں مسلم نور کے مشہد رضا پاکستان طریقہ صاحب کے حاجی امتیاز چودری اور پاکستان پیپر پارٹی کے جناب آسف بشیر بھاگٹ اب یہاں پر پوزیشن کس کی بہتر ہے ابھی تک کے مطابق آج ہم بات کریں انیس جنوری کی یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ سرہ سر جو بہتر ہے وہ ابھی تک یہاں پر امتیاز چودری کی بہتر ہے لیکن یہاں پر دوسرے نمبر کے اوپر آسف بشیر بھاگٹ ہے آسف بشیر بھاگٹ کو اس دفعہ علاقے کے اندر بہت اچھا رسپانس بیٹ رہا ہے وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں لوگ ان کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں یہاں پر پارٹی کا ووڈ میک اترا ہے جو پچھلی دفعہ ان کو ملا تک انہوں پچیس سے تیس ادا لیکن اس کے علاوہ جو ووڈ میک ہے وہ انہوں نے اپنا ایک پرسنیلیٹی کا ووڈ جہاں پر ڈیولپ کیا ہے چودری مشہد رضا جو ہے انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جہاں سے اسی ہزار ووڈ لیے تھے یہاں پر انہوں ان کا زیادہ تر جو ریلائے ہیں وہ ہے یہاں پر بیسیس وحید الدین کے ساتھ بیسیس وحید الدین نے ہی ایکچولی ان کو سارا ووڈ پچھلی دفعہ دلوایا تھا اس دفعہ بھی یہ ریلائے کر رہے ہیں اپنے ایم پی اے حمیدہ وحید الدین کے سر کے اوپر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ یہاں پر تیسرے نمبر کے اوپر موجود ہیں حاجی امتیاز ان کی فیملی ان کے بھائی ان سب کے اوپر ناؤ مائے کے بات بہت زارے مسائلہ ہیں لیکن یہ پھر بھی پاکستان طریقہ صاحب کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو پاکستان طریقہ صاحب نے بھی انہیں کو ٹکٹ جاری کیا ہے یہاں پر اگر ہم پی اے کی بات کریں پی پی دو سو چالیس کے اوپر محترمہ زرناب شیر کو یہاں پر بھکستان طریقہ صاحب نے ٹکٹ دیا ہے یہ تارک محمود صاحب کی وائف ہے تارک محمود صاحب نے پچھلی دواز یہاں سے ایم پی اے کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا وہ یہاں پر ہار گئے تھے دوسرا یہاں پر جو ٹکٹ ملیا ہے وہ بسمہ ریاض چودری کو ملائے پی پی اکتالیس کا یہاں پر ونگز کچھ زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن ابتحاد احمد چودری کی جو اپنا یہاں پر وونڈ ونگ ہے وہ بہت ہے وہ کیونکہ پی ٹی کے ساتھ جڑے رہے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی یہاں پر پہلے نمبر کے اوپر جو اچھی پوزیشن ہے وہ یہاں پر چھا جی ابتحاد احمد کی ہے اگر ہم یہاں کے دوسرے ہلکے کی بات کریں وہ ہلکہ ہے جی این اے سکسٹی نائن یہاں پر پچھلی دفعہ پاکستان تحریک ارصاف کی طرف سے نظر محمد گندل نے یہاں پر الیکشن لڑا تھا اور وہ یہاں پر ہار گئے تھے ان کی جو ہار تھی وہ تقریباً پچاس ہزار کے قریب تھی پندالی سے پچاس ہزار یہاں سے مسلم لکھ نون کے جو امیدوار جیتے تھے ناصر اکبال بوسان اب کے باہر یہ جو ہلکہ ہے اس کا اگر اریا کی بات کریں تو یہ ملک وال جو تحصیل ہے وہ پوری اور تھوڑا سا ہریہ بندی باہدین کے اس میں آتا ہے یہاں پر نظر محمد گندل پاکستان طریقہ صاحب سے جدا ہو گئے ہیں اب وہ الیدہ ہو گئے ہیں الیدہ ہونے کی وجہ سے اب وہ یہاں پر الیدہ حیثیت میں الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آزاد حیثیت میں ان کے ساتھ پچھلی دفعہ اس چیٹ کو پر ایک ایم پی ایم منتقی ہو تھے گن ریز افضل صاحب وہ نظیم افضل چند کے بھائی ہیں وہ اب وہ یہاں پر بھی پخستان طریقہ صاحب سے الیدہ ہو گئے ہیں یہاں پر ایک اور کینڈیڈر تھے کمر خان صاحب کمر احمد صاحب وہ کمر احمد چائے والا کو بڑا مشہور ہے پچھلی دفعہ ان کو اس سیٹ کے اوپر جب دو دار بائیس میں الیکشن ہونے جا رہا تھا دو دار تئیس کے ذرے پہلے پہلے اس کو پیٹی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن اس کے بعد نو مائے کے بعد وہ بھی یہاں سے چھو منتر ہو گئے اب وہ بھی یہاں سے آزاد حیثیت میں ایم پی اے کا الیکشن ملن رہے ہیں اور ایم پی اے کا الیکشن ملن رہے ہیں پاکستان طریقہ صاحب نے یہاں پر محمد خان بھٹی کی وائف کاؤسر پروین کو ٹکٹ جاری کیا ہے یہاں پر بہت ساری مشاورت ہوتی رہی کہ کس کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے پہلے یہاں پر جب پارٹی نے لسٹ جاری کی اس میں اس کا نام نہیں تھا مشاورت کی جاری تھی پھر یہاں پر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پر محمد خان بھٹی کی وائف کو محمد خان بھٹی جو ہے وہ پجاب اسمبلی کے یہاں پر رہے ہیں بڑے بیروکریٹ ہیں آج کل وہ جیل میں ہیں بہت عرصے سے ان کا یارانہ ہے پروید علی صاحب کے ساتھ اب یہ ٹکٹ جو ہے اصل میں پروید علی صاحب کو دی گئی تھی اور پروید علی صاحب نے ہی جہاں پر کسی کینڈیٹ کا اعلان کرنا تھا یہ اب قرآن نکلا ہے پاکستان طریقہ صاحب کا میڈم میسز کوسر پروین زوجہ محمد خان بھٹی یہاں پر ان کی کمپینڈ جو ہے وہ ساجد احمد خان بھٹی ہی کرے گی ساجد احمد خان بھٹی سید کے اوپر ساٹھ ہزار ووٹ لیے تھے آزاد حیثیت میں اور ان کا جہاں پر مقاولہ پی ٹی آئی کے مندے سے ہوا تھا انہوں نے پچھت ہزار ووٹ لیے تھے اب ساجد احمد بھٹی کو بھی یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب نے ایم پی اے کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے تو اس حساب سے ایم پی کی سید تو ان کی بلکل پکی ہو گئی ہے لیکن یہاں پر احمد نے جو ہے وہ کس طرح ووٹ ملتا ہے وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنا پچھلی دفعہ نظر محمد گودر کو ملا تھا اس سے کچھ بڑھ جائے گا اس کی وجہ جائے کہ ان کی جو مخالف کے امیدوار ہیں ناصر اقبال بوسال یہ پچھلی دو دفعہ مسلسل یہاں پر ایم نے رہ چکی ہے ناصر اقبال بوسال جو ہے وہ بڑے مشہور ہے ملک وال کے اندر اور لوگ بڑا ان کو جانتے ہیں بڑا پہچانتے ہیں وہ پہلے تیرہ میں بہت سارے کام کر رہے اسی بنیاد کے اوپر وہ اٹھارہ میں بنے تھے لیکن اب تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے یہاں پر ناصر اقبال بوسال نے پچھلی دفعہ زیرہ ان کی حکومت نہیں تھی بھی یہاں پر پیٹی کی گورنمنٹ آگئے تھی پجاب کے اندر بھی اور رواق کے اندر بھی تو جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ناصر بوسال سے ناصر اقبال بوسال سے کہ وہ تیرہ کی طرح کام کرائیں گے اس طرح سے وہ کام نہیں کرا پائیں اب اس بات کا لوگ کچھ رہ کچھ لوگ ان سے خفا ہے ان کو وہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری حکومت نہیں تھی حکومت ہوتی ہے تب ہی یہاں پر کام ہوتے ہیں لیکن یہاں پر عام بندہ جو ہے وہ اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتا وہ یہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو بوڑ دیا آپ نے پیچھ دفعہ میرا کام نہیں کریا لہذا دفعہ وہ نہیں دیتے لیکن اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں بڑھ رہا اصل تھوڑا سا جو مسئلہ بن رہا ہے جہاں پر ناصر عقبال بصال کے لیے وہ پرسار مسلم نور کی ایدہ پارٹی کی کارکردگی ہے جہاں پر ناصر عقبال بصال ایدہ کینڈیڈیٹ وہ بہت پاور فول ہے اور تگڑے ہیں لیکن پارٹی کا جہاں پر جو ڈاؤن فال ہوا ہے پچھلے سولہ ستارہ مہینوں کے اندر جس طرح سے مہگائی بڑھی ہے وہ ساری کی ساری نورلی کے کھاتے میں جا رہی ہے اس لیے یہاں پر ناصر عقبال بصال کو یہاں پر پچھلے دفعہ اٹھارہ کے الیکشن کے نظمت کچھ زیادہ میند درکار ہے یہاں پر پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ساجد عمد بٹی ہے محمد خان بٹی ہے پرویزی لائی گروپ ہے انہوں نے اس سیڈ کو ود دو آزار انیس کے اندر سوچ لیا تھا کہ اس سیڈ کبرو وہ امینہ کے الیکشن لڑے گئے اور اس لیے انہوں نے یہاں پر بہت سارے پروجیکٹ لے کر آئے ہیں ساجد عمد بٹی نے بہت سارا کام کر آئے ہیں جہاں پر زیر علیہ صاحب آتے جاتے رہے ہیں مزید مقاف کے تو اس لیے اس سیڈ کے اوپر محمد خان بٹی یہ بٹی گروپ ہے وہ اس زفاہ بہت تگڑا ہو کر آئے ہیں اگر کیونکہ یہاں پر گودل بھی علیہ دا سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے تین طریقوں سے الیکشن کی وجہ سے یہاں پر تین کے ایڈر کی وجہ سے ڈاسر اکبال بوسال کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے محمد خان بٹی خود ہے نہیں وہ جیل میں ہے ساجد عمد بٹی اور ان کے بھائے باکی کزن جو ہے وہ اس کے الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں پرویز علی صاحب بھی یہاں پر موجود ہے پرسان طریقہ صاحب کا کوئی بندہ ان کے بعد ممکر ہے کوئی جلسہ بھی نہ کرا پائے تو اس لیے پیورلی جو ساجد عمد بٹی ہے انہوں نے اس سیڈکوبر کمپین کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ اپنی کمپین کس طرح سے کرتے ہیں لیکن ابھی تک کے مطابق ناصر اکبال بوسال جو ہے پچھلی طرح کی طرح بالکل واضح اکثریت میں نہیں لیکن ان بھی وہ اس سیڈکوبر جیت رہے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پارٹی جو یہاں پر اپنے بندے بھیجتی ہے ناصر اکبال صاحب اپنی جو جیت ہے اس کو زیادہ بہتر کر جاتے ہیں یا یہاں پر اور بھی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں وہ مانے والے دنوں میں دیکھیں گے میرے ساتھ جڑے رہیے تک